بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموش آج آپ بس خاموش بس آو آپ لوگوں سے بس صرف ایک بات میں آج یہاں پہ کرنے آیا ہوں سب لوگ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں ایزا میں ڈسٹرک پولیس آفیسر سوابی وہ یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا شکریہ میں کیوں ادا کرنے آیا میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں یہ جو وردی پہنی ہے میں نے جو پہنی ہے یہ جو ساری پولیس آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ جو پولیس کھڑی ہے جتنی پولیس کھڑی ہے ہم سب نے یہ وردی پہنی ہے میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وردی نہیں ہے یہ ہمارا خون ہے جب یہ بیٹھتے ہیں جب یہ نکلتے ہیں ہم سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہیں تکلیف صرف اسی طرح نہیں شو کی جا سکتی کہ ہم روئیں تو آپ کو باتا لگے گا کہ ہمیں تکلیف ہے کہ نہیں ہے لیکن دل روتا ہے ہمارا وہ اتنا جوان لڑکا میں آپ لوگوں کا شکریہ کیوں ادا کرنے آئے ہوں آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے میں اس کے باپ کا اس کا شکریہ ادا اس کے چار بھائی جو باقی رہ گئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری جو بہن رہ گئے یہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کی ماں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کی جو چار بچیاں رہ گئی ہیں جو ایک بچہ پیچھے یہ چھوڑ گیا ہے لڑکا ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیوں میں ادا کرتا ہوں آج اس لڑکے کی وجہ سے ساجد کی وجہ سے صرف میرا نہیں میرے پورے ڈسٹرک پولیس کا میرے آر پیو کا آئی جی کا ہمارے آئی جی کا پوری خیبر پختونخواہ پولیس کا پوری پاکستان کی پولیس کا آج ہم لوگ ادھر سینہ چورا کٹ کے کھڑے ہیں آپ کے سامنے آج ہمارے کسی کا سر جھکا نہیں ہے اس نے ادھر گولی کھائی ہے ادھر بھاگا نہیں ہے وہ وہ گلی چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے کمر پہ اس کو کوئی گولی نہیں لگی ہے بیک سے اس کو کوئی گولی نہیں لگی ہے اس کو فرنٹ پہ اس نے بریسٹ کھایا اس لڑکے نے اس نے وہ بریسٹ وہ گولی اس پولیس والے نے اپنے باپ کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے گاؤں کے لیے نہیں کھائی ہے وہ اپنے گاؤں سے پندرہ کلومیٹر دور شہید ہوئے جا کے وہ کس کے لیے شہید ہوئے وہ اس عوام کے لیے ان لوگوں کے لیے شہید ہوئے آپ سب لوگوں کے لیے وہ شہید ہوئے اگر اس کا مقابلہ ہوئے وہ اس مقابلے میں شہید ہوئے اس نے گولی کھائی ہے اس نے عوام کے لیے کھائی ہے اس پولیس نے اپنی فیملی کے لیے اپنی گھر کے لیے نہیں کھائی ہے میں شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا اتنا دلیر تھا اتنا بہادر تھا یہ لڑکا کہ اس کا ٹرن آؤٹ اس کی باڈی لینگویج جب یہ پٹرولنگ کرتا تھا جب یہ سرچنٹ سٹرائک میں جاتا تھا جب یہ سنیپ چیکنگ میں کرتا تھا جب یہ فوٹ پٹرولنگ پیدل گشت کرتا تھا یہ کون سا ایسی چیز ہے جو مجھے بتائیں کہ آپ سے جان مانگتی ہے یہ کون سا ایسا ہے جو مجھے بتائیں جو یہ کہتا ہے کہ صبح جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شام کو واپس آئے گا کی نہیں آئے گا اس کا باپ کل مجھے رات کو بتا رہا تھا ارپیو ساکھ کو رات کو بتا رہا تھا کہ اس نے شام کو مجھے کال کیے ساجد نے کہ میں چھوٹی پہ آؤں گا گھر آؤں گا کوئی مسئلہ ہم ڈسکس کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ اس کا باپ ہمیں کل بتا رہا تھا آپ لوگوں کا میں اس کے باپ کا اس کی ماں کا اس کے بھائیوں کا میں اس لئے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا دلیل لڑکا ہم لوگوں کو دیا ہوا تھا میں اس کے دوستوں کا ان گلیوں کا ان کھیتوں کا ان سڑکوں کا ان دواروں کا اس گاؤں کا اس قبیلے کا اس کی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کی ایسی پروریش کیے کہ اس نے کمر نہیں دکھائی ہے اس نے فائٹ کیے اس کو گولیاں اس کو برسٹ لگائیں اس نے اس کے باوجود آگے سے گولی چلائی ہے اس نے ہار نہیں مانی ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ آج اپنے آئی جی کی طرف سے آرپیو کی طرف سے خیبر پختون خواہ پولیس کی طرف سے ہم اپنے ڈسٹرک پولیس کی طرف سے ہم سب لوگ پورے پاکستان کی پولیس کی طرف سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں صرف اس بات پہ اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے یہ ہم جتنا بھی کر لیں اس کی کمی ہم پوری نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے اس کے باپ کو اس کے بچوں کو میں کون میں کیسے سمجھا سکتا ہوں یا کوئی بھی کیسے سمجھا سکتا ہے اس کے باپ کو یا کس کو یہ ہم سب لوگوں نے اس کا احساس کرنا ہے اس لڑکے کا ہم سب پہ کرز ہے پولیس پہ بھی اور آپ سب لوگوں پہ بھی اس پوری فیملی کا آپ سب لوگوں پہ کرز ہے وہ اپنے لیے نہیں شہید ہوا ہے وہ ہم سب کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے شہید ہوا ہے بس آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ میں سب لوگوں کو بقائدہ سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہماری فورس کا حصہ تھا اور آج مجھے فقر ہے ہماری پوری پولیس کو اس بات دیکھا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ابھی دعا موسیقی